پی ام نرین موڈی کا آج پتنا دورہ ویدان سبا پریسر میں ستابدی ستم کا کریں گے اور گھٹن گجرات مہراج حیمہ چل میں بھاری بارش کا قہر 150 سے زیادہ لوگ کی موت کئی شہروں میں ریڈ ایلٹ پی ایسی جوانوں کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں سی ایم یوگی نے لیا حصہ گیاں راپی ماملے میں آج ہوگی اہم سنوائی سنگار گوھری کے نمی درشن پر آ سکتا ہے فیصلہ دیش میں 24 گھنٹے میں ہوگا کرونا کے 13615 نئے ماملے 20 لوگ کی ہوئی موت نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بھر دوریا شروعات کرتے ہیں اتر پردیس کی خبروں سے پراندیس شسط ربل یعنی پی ایسی کے پندر آجار چار سو ستاسی جوان آہ پاس آؤٹ ہوئے ہیں جو سیدھے پی ایسی میں حصہ بنائے گئے ہیں اس دوران لکناؤں میں سولہ ٹکڑیوں کے تین سو ننیانوے جوانوں نے سی ایم کو سلامی دیا سب سے آگے بینڈ کی ٹکڑی موجود تھی یہ پاسنگ آؤٹ پریڈ لکناؤں پولیس لائن میں ہوئی تین سو ننیانوے جوانوں کے علاوہ باقی جوانوں کی الگ الگ شہروں میں پاسنگ آؤٹ پریڈ ہو رہی ہے لکناؤں میں سلامی کے سمیں ڈی جی پی پولیس ڈی ایش آن اور پولیس کمیشنر طرف کان ٹھاکور موجود رہے اور پولیس لائن میں ریکروٹ پولیس آؤٹ پریڈ کی سلامی سی ایم یوگی عدیتنات نے لی انہوں نے کہا کہ جوانوں کو راج پولیس پریوار کا حصہ بنا کر گورم حسوس کریں گے آپ دیش کی انٹرنل کا سیکورٹی کا اہم حصہ ہے آپ کی ٹیننگ ایسی ہوئی ہے سروس کے دوران جمعیداریوں اور چنوٹیوں کا سامنا کر سکیں گے آج جب میں بی ایسی ریکروٹ کی آرکشیوں کی سانتار پریڈ کو دیکھ رہا تھا تو مجھے سویم اس چیز کحساس اس سمیں ہو رہا تھا کی بہت سکتہ اگروں کو نے دیگت پانچ برس کے دوران بینا کسی بھی دوہا کے اترپنیس کے ایک لاکھ بہت سکھ ہزار سے دکھ نوزوانوں کو اترپنیس پلیس پل اور پیسی میں بھرتی کی پرکریہ کے ساتھ جوڑ کر کے پرسکس اور کینگروں کی چھمتا بھرتی کی پرسکس اور کی بھی دیکھتے ہیں پلیس پل کے آج جنگی کی قرار کی قصار بھی مہت سے دیکھتے ہیں اترپنیس کے مقمنتری یوگی عدیتنا نے تین دوسری دورے پر گوراپور پہنچے اتنا ہی نہیں اس اس دن سیم یوگی نے جلے کے لوگوں کے لیے وکاس کی سوگار دیں گے اور چار سو چونسٹھ کروڑ روپے کے وکاس پردنا کا سلانہ سوال لوکار بڑھے بھی کریں گے اس کو لے کر پرشاسنک ادھکاری تیاریوں میں جھٹے ہوئے ہیں کروڑ روپے کی پروجناؤں کا لوکارپنڈ ایوہم سلنناس سمارو گورکپور کلب میں ہوگا سی ایم یوگی سب سے پہلے دو سو اٹھانوے کروڑ ایک اکیاسی لاکھ بہتر ہزار روپے کی لاغت والی ایک سو اکیاسی وکاس پروجناؤں کا لوکارپنڈ کریں گے ایک سو چو سٹھ کروڑ ستتہ لاکھ پنچانوے ہزار روپے کی ستائیس پروجناؤں کا سلنناس ہوگا ورانہ سی کے گینوابی سنگار گوری پرکڑا میں آج جلہ جج کی عدالت میں اہم سنوائی ہوئی گینوابی پرسر اسٹیس سنگار گوری کے نمی درشن ایوہم ان وگرہوں کے سنکشن معاملے میں جلہ جج کی عدالت میں آج سنوائی ہوگی معاملے میں انجومن اطلامیہ مساجد کمیٹی پولیس پکش نے داکھل اکیہون بندوں پر اپتی پر دلیل پوری کر لی ہے مسلم پکش عدالت میں پہلے ہی مانگ کر چکا ہے کہ یہ واد سنوائی یوگ نہیں ہے اسے خارج کر دیا جائے مراد نگر میں شہر کی ادگاہ کالونی اسٹیس چوڑے کھمزے پر معاملی ویاد کو لے کر ایک یوہ کی چاکوں سے گھوٹ کر ہتیا کر دی گئی ہتیا کی سوجنہ پر ایس پی گرامیر میں پولیس فورس کے ساتھ گھٹنا سر پر پہنچے اور انڈریکشن کیا ایس پی نے اروپیوں کی گرفتاری کے لیے پولیس کی تین ٹیمیں گھٹیت کی ہیں کچھ لوگوں کو پولیس نے حراست میں بھی لیا ہے وہیں شف گوپا سمارٹم کے لیے بھیج دیا گیا دو پھکشوں میں لڑائی ڈھگڑا ہوا اور دونوں ہی لڑکے تھے لگو 18-19 ورش دونوں کی عمر ہے تو اس میں گفران اور کالے اس کو ارشاد اور اس کے ساتھ اس کا بھائی تھا ان لوگوں نے اس پر کولڈرنگ پینے کے لیے کو بیواد ہوا اس کے بعد انہوں نے اس پر چاکو سے وار کیا اس پر آدھگ رکھ بیجانے کے قرون اس کی مرکتی و اسپتال میں ہو گئی ہے اس میں مقدمہ پنجگرد کیا جا رہا ہے نامجد تحریر کیانسار مقدمہ پنجگرد کیا جائے گا اور اس میں جو بھی دوشی ہیں تتکال ان کے گرفتاری کے لیے ٹیم میں گھٹیت کر دی بہت ہی جلد جو بھی اب مکہ پنجگرد کی طرف کے گرفتاری کریں گے کچھ لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے ان سے پوچھتا جس میں جا رہی ہے بہت ہی جلد جو مکہ پنجگرد کی طرف علیگرد کے دھانہ سیوی لائنس علاقے میں استیز راجہ مہیند پتاب سنگھ وشودالے کے وائس چانسلر کارالے کے باہر دھرم سماج ویمہا وشودالے کے چھات چھاتاوں کی فیز بھڑتی کو لے کر جوردار پردرشن کیا اور راجہ مہیند پتاب سنگھ وشودالے کے وائس چانسلر کا پتلا فکا وہیں چھاتو دورہ پردرشن کی سوچنا پر سماج وادی پارٹی کے پورو چھاتر نیتا بھی موقع پر موجود رہے اور چھات چھاتراؤں کا سمرتن کیا دارنگ طور طریقے سے علیگرڈ ویسی مرداباد تمام ایسے نارے لگائی ہیں جس سے علیگرڈ ویسی کے گھردے پر آگات پہنچے اس کا ایک ہی کاراڑ ہے کیونکہ علیگرڈ ویسی کے دوارہ جو جنپد کی پرتیک کولیج کے چھاتروں پر تانہ ساہی رویہ اپنانے کا کار رکھیا جا رہا ہے اس پر علیگرڈ ویسی کو لگانے چاہیے کیونکہ علیگرڈ ویسی کے دوارہ سٹارٹنگ میں جب ایڈیویسن ہوں گا تھا 3300 روپے سٹارٹنگ میں لے لیے گئے اس کے بعد پر سیمیشٹر پر کچھ پیسے لے لیے گئے اور دوسرے سیمیشٹر اب 2000 روپے پتیسے پرتیک چھاتر سے انگریجوں کی طرح لگان کی طرح بس بھیلے جا رہی ہیں میں سمیہ پر بردور پردرشن چل رہا ہے یہاں پر ڈیرس کولیج واشنے کولیج سمسط جو راجہ مہند پرتابی یونیویسٹی بنی ہے وہاں پر ایرلی وائز بی ایسی بی ای بی کوم تمام طرح کی کلاسز چل رہی ہیں لیکن ہوا یہ ہے کہ ان سے ایرلی وائز جو بارشک فیس جمع کرے گئی تھی 3500 روپے لیکن اب ان کو چھ مہینے بعد سوچنا دی گئی ہے جو ہم نے فیس جمع کی ہے وہ آپ کی چھمائی پرکشہ تھی سیمیشٹر وائز کی تھی اور آپ کو سکس منت کی پھر دوبارہ جمع کرنی پڑے گی ڈی ایس کالیج واشنے کالیج سے انیک چھاتر ملے ہیں بڑی فیس کو لے کر ان کا کہنا یہ ہے کہ جو فرسٹر میں فیس لی گئی تھی وہ سال بھر کے حساب سے لی گئی تھی جبکہ بشو دیال نے جو سیکنڈ سمسٹر میں فیس کی مانگ کی ان کا کہنا یہ ہے کہ جو پہلے بار فرسٹر میں فیس لی گئی تھی اسی کو ہی گازی آباد میں پچھلے تین دنوں میں کرنٹ لگنے سے دو لوگ کی موت ہو گئی اس کے بعد بھی بجلی بھاگ جاگنے کا نام نہیں لے رہا پہلا معاملہ گازی آباد کے لونی ٹیلا موٹ تھانہ چھت اندرپست کالونی علاقے سے جڑا ہے جہاں دو دن پہلے ایک معصوم بچے کی موت ہو گئی تھی ٹرانسفارمر کے پاس سے بال اٹھانے کے دوران ہوئی اس حاصل میں بچے کی موت ہوئی وہیں اب راجنگر ایشٹینشن کے پاس بنی کالونی کر ہیڈا میں ایک یوگ کی کرنٹ لگنے سے موت ہو گئی ہے ہردوئی میں کٹیا مہو میں نو ویواہتہ کی سگدی دھالت میں شاو ملے سے ہر کم پھومچ گیا ہے جانکاری کے مطابق گھرے لو ویواہت کے چلتے بہلہ نے فانسی لگار آراتھ متیا کر لی وہی ویواہتہ کے پریجنوں نے سسرال والوں پر ہتیا کا آروپ لگا ہے جس کے بعد پولیس معاملے کی جانچ پر جھٹی ہوئی ہے پٹھوں پٹھوں بزنور میں موبائل چوری کے شک میں ایک یوگ کو پاس کے ہی رہنے والے ایک پریوار دورہ زمکر پیٹا گیا یوگ کی لاتی ڈنڈوں سے پٹھائی کیا ویڈیو سوچال میڈیا پر وائرل ہو گیا گاہل یوگ کو پرجنوں دورہ جلہ سپتال میں بھرتی کر آئے گیا جہاں اس کی حالہ چنتا جنک بنی ہوئی ہے وہی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس نے اس معاملے کا سنگان لیتے ہوئے تین لوگ کو گرفتار کیا ہے افجل گھڑ چھتر کا ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں کچھ لوگ ایک ویکتی کو باندھے ہوئے اس کے ساتھ مار پیٹ کر رہے ہیں اس سوچنا پر تتکال افجل گھڑ پروڈیس زوارہ جانکاری کی گئی تو تتھی یہ سنگان میں آئے ہیں کہ یہ پرانا ویڈیو ہے آٹھ تارک میں وہیں ایک چوری کی گھٹنا کاریت ہوئی تھی افجل گھڑ میں جس میں چاشا بھتیجے کا ویوات تھا بھتیجے پر یہ آروپ لگا تھا جس میں کہ اس کے دوارہ موبائل چورا لیا گیا تھا لیکن جس طرح سے ویڈیو میں فلاہر اتر پردیس کی بولٹا نے بس اتنا ہی دیش پردیس کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے پران ٹی وی نمشکار موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار موسیقی